السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گا گل میں شام کو ڈیرے پر نہیں آسکا ابو کو لے کر بہاول پور گیا ہے ابو کو کافی دنوں سے بخار ہے کافی شدید قسم کا تو ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے بہاول پور رات کو میں کافی زیادہ لیٹ آیا ہوں بہاول پور سے الحمدللہ ابو کا چیک اپ وغیرہ کروا کرنا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے بخار کافی زیادہ ہوا اور شگر بھی کافی ہائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پرابلم بن رہی ہے اور آپ سبھی دوستوں نے بھی ابو کے لیے دعا کرنی ہے آج صاحب جلدی سے فٹ ہو جائے پہلے جیسے تو ابھی ڈیرے پر آئے ہیں دوستو تو ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے کچھ اور ڈیرے پر دوستو کب اتر آیا ہوئے جو مہمان آئے ہیں بورے والا سے السلام علیکم بھائی جان کیا نام آپ کا عویس عویس بھائی نام آپ کا تو کیا کرتے ہیں آپ کا کیا نام سے میں میں بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں آپ کی طرح پتنگ بازی کی پتنگ بازی کی ویڈیو بناتے اور ہمارے لیے پتنگوں کا سامان بھی لے سامان بھی لے کر آئے پتنگ بازی کے اوپر بڑی سخت قسم کی پابندی ہے پھر بھی اپنا جو شوق ہے وہ پورا کر رہے ہیں پتنگیں اڑائیں گے لیکن یہاں پر کسی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تہوار کسی طرح سے واپس آ جائے کوشش کر رہے ہیں گروپ بنائے ہوئے ہیں چلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا تہوار واپس آج ہے پر جو لوگ ہیں حکمران کوشش جو وہ نہیں آنا چاہتے ہیں ایک حوالے سے تو حکمران صحیح بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں اس سے جو انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے طلح بھائی پتہ کس پاس انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے بائک نہیں تھی کوئی نقصان ہی ہوتا تھا صرف بائک آگے ایک راڈ لگا لیا جائے تو آپ کی جہن برسکتی نہیں اب ہر بندہ دیکھیں کہ آپ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے صحیح بات جس کا کوئی پتنگ بازی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیوں راڈ لگائے گا صحیح بات اپنے لیے لگائے گا اپنے لیے اپنے لیے بھی کیوں لگائے گا جیسے ہماری وجہ سے عزمائش میں آ جائے گا ہمیں بھی کوشش سے یہی کرنی چاہیے کہ معاشرے میں کوئی بھی ایسا کام دراصل یہ کیمیکل ڈور جب سے آئی ہیں ان کی وجہ سے نقصانات ہونے شروع ہوا ہے پہلے جب دیسی ڈوریں چلتی تھی دوستو اس وقت اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے کیمیکل ڈور جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے اور میں تو اس حق میں ہوں کہ شہروں میں پابندی ہی ہونی چاہیے کوئی بھی ایسا کام جسے معاشرے میں کسی بھی چیز کا نقصان ہوں کہ ہم معاشرے میں کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے کسی کا فائدہ تو ہو صحیح بہت لیکن کسی کا نقصان نہ ہو آپ کو بھی میں درخواست کروں گا کہ پتنگو ضرور اڑائیں لیکن اس طرح اڑائیں کہ جس سے کسی کا نقصان کا کوئی جی تلحہ بھائی یہ سارے میں خیالات رکھتا ہوں تو ویس بھائی جو ہے یہ سب سے لاسٹ والی جو ہے نا یہ پتنگ والے لئے کیجئے گا یہ والی پری ٹائپ صحیح ہے اس کو بچپن میں پری ہی بولتے تھے پری جو ہے میں اڑاؤں گا تو دوستوں ویس بھائی ہمارے لئے پتنگوں کا توفہ لے کر آئیں کافی ساری پتنگیں ہیں کئی دن پتنگ بازی کے مزے لیں گے جی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں پیچھا لگاتے ہیں باشا اللہ کنزول ایمان بہت اکی باشا اللہ اس سے لایاب کوئی توفہ نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا قرآن بما ترجمہ کنزول ایمان دوستو پتنگ بازی کے مزے لینے لگے جی پتنگ اڑاتے ہیں پتنگوں کو ہم نے کیا بولتے اس کو یہ پری کائٹ نہیں یہ جو ہم نے دھاگا اس کو ڈالا ہے کنیا لگا لیے دوستو اور کنیا لگا کر اب یہاں اڑھا رہے لگے اور پیچھا لگاتے ہیں دوستو کس طرف کی ہوا ہے پتہ نہیں آڑ پھرس نہ جائے کہیں اس طرف نہیں جائے ڈک جائے چلے بچپن میں بہت پتنگیں اڑائیں ہیں بہت پتنگیں اڑائیں ہیں اور امی سے مار بھی بہت کھائی ہے جی سکول سے چھٹی کر کر دیکھ اپنا کہیں چھپا کر دوستو اور ڈور سوٹنے کے لیے نکل جاتے تھے تو دیکھیں وہاں سے چھکی دینے لگے ٹھیک ہے پتنگ کو تو یہاں سے چلے جی چھوڑ دیں ماشاءاللہ جی دیکھیں جی ہماری پتنگ دوستو یہاں سے چھوڑ دیں پھرس چاپ آئیے جی وہ کہاں یہاں یہ تو نیچے نہیں چھکی نہیں ہاں جی بس کریں بس کریں دیکھ ہاں 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 نہیں یہ ہاں یہ یہ اگر اگر دوستو اگر 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 وہ چل ہاں دوستو اگر اگر لے رہی ہے دوستہ کنی مار رہی ہے اور بچپر میں ہمیں ایک سائیڈ پر کنی مارتی دوسری سائیڈ پر کوئی چیز کوئی شاپر کا ٹکڑا بغیرہ اس کو باند دیتے تھے تو پھر اس سائیڈ سے جھکاؤ کافی ساری ہیں وقتن فوقتن ان کو اڑاتے رہیں گے دوستہ کیا یہ بات ہے مزا آ رہا ہے دوستہ پتنگ اڑانے کا جی یہاں پر کچھ پولیس کا بھی ڈر نہیں ہے پتنگ اللہ حمدللہ ہماری اڑ چکی ہیں اور اب وہ پیچھا لگانے لگے دیکھتے ہیں کہ کیا بلتا ہے اویس بھائی سے پیچھا ہے جی ہمارا تو دوستہ پیچھا پڑ گیا جی یہ لے جی تو فس گئی اس میں کینسل کر کے پھر دوبارہ سکتے ہیں وہ کٹھا وہ کٹھا کی دوستہ آوازیں آتی اب اس کو کھینچ بھی نہیں سکتے دور دینی پڑے گی جی پیچھا بڑا شدید پڑا ہو آئے جی میری پتنگ نیچے کو جا رہی ہے دوستہ کھینچوں گا تو یہ کٹھے گی کٹ گئی کٹ گئی دوستہ دیکھیں جی کٹ کر وہ گئی یہ لے جی کیا بات ہے مزا آگیا ہے یہ دیکھیں جی پتنگ وہ گئی جی سامنے گئے گی دوستہ طلحہ بھائی نے ہماری گھڑی جو رہا پری کائٹ بڑی لیول کی تھی وہ کار دیا طلحہ بھائی نے کافی دیر مطلب گھڑے سکتے ہیں دس بارہ سال کے بعد پتنگ اڑھا رہے ہیں اڑھائی ہے یہ شو کرواتے ہیں مطلب آپ لوگوں کو ہم انہیں شو کروارے ہیں پتنگ بازی کا مزا آرہا لیکن گرمی بہت ہی زیادہ ہے پھر بھی مزا آ رہا ہے اور ہوا کا رخ بار بار بدل جاتا ہے پتنگیں ہماری دونوں ہو گئی ہیں ریڈی اس بار صحیح پیچہ ڈلنا ہے دونوں گھڑے تیار پیچہ ڈلنے لگائی دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا ریزلٹ نہیں کرتا اندر بٹیر بھی ہمارا ہوا دراصل کبھی چل پڑتی ہے دوستو کبھی ہوا جو رک جاتی ہے تو پہر کا ٹائم ہے یہ پتنگ بازی کا ٹائم نہیں ہے جس وقت ہموں ڈا رہے ہیں لیکن بچپین میں بھی یہ ہوا کرتا تھا دوستو سکر دوپہریوں میں پتنگ بازیاں کرنی اور رنگ جو ہے اس گرمی میں کالا سیاہ ہو جاتا ہے بندے کا پتنگ بازی کرنے سے خیر مزا جو ہے وہ بہت آتا ہے میری پتنگ پوری ہی کٹ گئی ہے جی اور پتنگ کٹ کر اس بار اس نے جانا بھی بڑی ہی دور ہے جی پہلے جو میں نے پتنگ کاٹی تھی وہ پتنگ دیکھیں اٹھا لائے اس کو ہم اب اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے پیچھا ڈالنا ہے جی اس کو ہون میں بدلہ لیلہ نا توڑے کو لے شہری بھائی ٹھیک ہے پھر پیچھا پال لگے ہیں تو شہری بھائی دی پتنگ بے کھو دو اکھاں اللہ گھڑا ہے نا دیکھو اے اڑدہ پیہ ساڑھی پری نہیں ہو نا اب دوسری پتنگ سے دوبارہ پیچھا پر ڈالنے لگے ایک ایک سے جو ہے برابر مقابلہ ہو گئے ہیں اب دوسری بار میں پتہ چلے گا کہ بھئی کون بینر ہوتا ہے ہوا کا روکھ اور میری پتنگ جو ہے کنی مار رہی ہے اس طرف آ نہیں رہی ہے جی اوہ آوی 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 ہی ہے اے تو کٹ دے کاسم تو ابھی یہاں سے کٹ دی ہے تو اس کو تو یہاں پر گانٹ لگاتے ہیں پنجابی میں گانٹ ہی بولتے آپ اپنی بولی میں بتا نہیں سکتا ہوا گانٹ ہی بولتے ہیں ایسے ویسے گانٹ ہی بولتے ہیں تو یہ طلحہ بھائی پورے پسینے سے بھیگ گئے ہیں اس گرمی میں پتنگ بازی کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے صحیح بات ہے لیکن بس ایک مزے لے رہے ہیں دوستہ بچپن کی دیکھتے ہیں دلہا بھائی سیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہو گئی دلہا بھائی سیٹ کر لیے لہا جی بھائی بہت کمال ہو گیا یا اور پھر جا فکا مشکل کام ہے پتنگ بازی کرنا بات ہے صحیح بات ہے بچپن بچپن ہوتا ہے تو یہ دیکھو آج مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے دوستو کہ بچپن جو ہے ابھی بھی ہمارے اندر اور ہر انسان کے اندر دوستو بلے وہ بڑھا ہو جائے بچپن باقی رہتا ہے جی بچپن میں کیا ہوئے کام بھی بندے کو جوانی میں جا کر ٹھیک ہے بڑے یاد آتے اور اور پھر سے وہ کام کرنے کو دل کرتا ہے تو پیچھا لگ چکا ہے تلہا بھائی کا گھڑی لٹک گیا اور وہ کٹ گئی اور یہیں پر کٹ گیا لگ گیا ڈال چکا ہے دوبارہ سے پھر سے دوستو پیچھا بھائی پڑے چکا ہے ہے جی اب دیکھتے ہیں ہوا رکھ جاتی ہے پتانگ میں اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے پریشر ہو تو پھر مزا آتا ہے چکریاں کھاتی ہوئی پتانگ مزا اسی بھی آتا ہے پھر سے یہ کیا جی اس بار بھی دوستو میرا ہی پتانگ کٹ گیا ہے جی اور اب کی بار دیکھیں پتانگ جائے گا بھی بڑا ہی دور جائے گا جی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر گرتا ہے ڈور بھی بہت ہے دول تو اگے تک یا کھڑا ہے بچے بھی پہنچے ہو میں دوستو لوٹنے کے لیے پتانگ کو وہاں پر وایٹ مرگا دوستو دیکھیں مرگی کے چکر میں پھر رہا ہے جی اور وائٹ مرگی بھی انڈے اتارنے لگے یہ دو تین انڈے اتار چکی ہے دوستو اور مرگیوں کو دوستو سب ہی کو ان کو باہر نکالنے لگے بجاہ اس کی یہ کہ گھوڑیوں کے جب دلیا ڈالتے ہیں تو خورانی کے اوپر چڑھتی ہیں اور خورانی میں یہ بیٹھیں کر دیتی ہیں دوستو اور بیٹھیں پھر گھوڑیوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دوستو گھوڑیوں کے لیے دلیا آگیا ان کو دلیا آواز سے دیا کرنا کہ ان کے سامنے لاؤ کر ان کو آواز دے کر پھر پتا چلے کاجل 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 دیکھیں جیسے ہی اس کو نام لیا اور کاجل کے بھی دوستو آنکھوں پر سوزش آئی ہوئی ہے آج پانی نکل رہا لگتا ہے اس کو بھی وہی پری کی والا ہی مسالہ بنا حالانکہ مسالہ بھی ان کو دیا ہے اور ان کو دوستو اب ڈی وارمنگ کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ڈوکس کی ڈی وارمنگ کے لیے تو ہم ڈرینٹل پلس ٹیبلٹ دیتے ہیں ان کو اور کچھ مارکٹ میں لیکویڈ بھی آتے ہیں زینٹل سیرپ ہے جیسے کئی سیرپ گھوڑوں کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا دوستو آپ لوگ مشورہ دیجئے پاکستان میں رہنے والے شکاری ہیں کہ آپ گھوڑوں کی ڈی وارمنگ کے لیے میں نے یوٹیوب پر تو بہت ساری ویڈیوز دیکھتی لیکن آپ بتائیے گا کہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ کون سی دوائی جو ہے جیسے یہ نہ ہو کہ میں نے ڈوکس میں جیسے کبھی کیا دیا کبھی ان کو کیا دیا دوستو کبھی کیا دیا لیکن رزلٹ آج تک ہمیں کسی بھی میڈیسن سے نہیں ہی میل پل اس طریقے سے اس کو دیا جاتا ہے تو اچھی طرح یہ مکس ہو جاتی ہے توڑیو کھاتی ہیں ان کے لیے بڑا یہ فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے جی آج میں نے سونا تھا دوستو میں گھر سے یہ پلان بنا کر آیا تھا کہ ڈیرے پر جا کر سوں گا لیکن مہمان آگئے تو میں سو بھی سکا بھی مہمان گئے ہیں تو ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی سو جاؤ رات کو پوری رات ہی جاگتا رہا ہوں ابو کو لے کر گئے تھے بہاول کو ٹیسٹ کروانے کے لیے اور کافی زیادہ میں کل بہت پریشان بھی تھا دوستو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کسی قسم کا وائرس وغیرہ نہیں ہے اور میں نے اپنے ابو کو اتنا کمزور پہلے کبھی نہیں دیکھا دوستو انسان ہے میرے والی صاحب کافی زیادہ ہمت والے انسان ہے بلکہ ہم جوان ہو کر اتنی ہمت نہیں ہوگی جتنی والی صاحب میں ہمت دیکھیں لیکن اس بخار نے بھو توڑ کر رہ دیا واشروم تک جانے میں بھی مشکلات ہیں پری بھی اندر آ چکی ہے دوستو اب پری کو بھی دلیا کی ڈائٹ دے رہی ہے اس کو دوسری قرآنی پر لے کر جاتے ہیں چل رہی ہے یہ بھی دلیا آ گیا ہے اس کو بھی دلیا ڈال رہے ہیں یہ بڑا بزہ آتا ہے دوستو یقین کریں اس لائف میں خاص طور پر بھٹس جانور پرندے ڈوگس گھوڑیاں ان کی خدمت کرنے میں جی اور اصل مزہ ان کی خدمت کرنے میں ہی ہے دوستو دل کو بڑا سکون ملتا ہے انسان جو ایک شکین بندہ ہوگا وہ خود بھوکا رہ لے گا لیکن اپنے جو پیٹس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں صحیح شکین بندہ ہوگا ان کو اچھی سے اچھی ہمیشہ ڈائٹ دے گا یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی گھوڑیوں کو مرگیوں کو کوتروں کو ڈوگس کو ہمیشہ اچھی ڈائٹ دے اور وقت پر دے اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے جانور جو ہے یہ بھی خوش ہوتے ساری مرگیاں ہم نے باہر نکال دی ساری مرگیاں ایک ہی مرگی صرف اندر تھی یہ والی بگی مرگی دوستو ٹھیک ہے وائٹ مرگی وائٹ کو پنجابی میں جو عام جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کو بگی ہی بولتے ہیں دوستو جیسے گھوڑی وائٹ اینکری ہم بولتے ہیں تو پنجابی میں اس کو بگی ہی بولا جاتا ہے بگے رانگ دی گوڑی بگے رانگ دی مرگی تے بگے رانگ دا چٹا مرگا صرف یہ کی مرگی اندر اور اسی ہی نے دیکھے کام کر رہا ہے شروع کر رہا ہے اہلے ویلوگ کا یہیں پر انڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی میرے ارام کرنا پھر شام کو اٹھ کر نیند سے پھر ویلوگ بنائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ